مفتی رشید احمد خرشید کھائی نجاست جس کو شرین نقطہ نظر سے نجس قرار دیا گیا شراب اور اس کے بعد برطن کو مو لگایا تو اس وجہ سے وہ نجس ہو جائے گا کہ اس میں نجاست لگی ہے محض اس وجہ سے کہ غیر مسلم کا جھوٹا ہے اس سے وہ ناپاک نہیں ہوتا صاحب نے سوال کیا پاکستان میں کوئی سوفوئر خریدنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ کمپنی پاکستان میں سوفوئر نہیں بیچتی اگر کرتی بھی ہے تو ٹیم کے لیے جو کہ بہت ایکسپنسیو ہوتی ہے کیا ایسی صورت میں کریک سوفوئر سے فری لانسنگ کرنا جائز ہے اس کی کمائی حلال ہوگی یعنی اس پر میں پہلے تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں وہ آپ سن لیں اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی صاحب نے سوال کیا مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ میں دبائی میں تھا وہاں کام ختم ہوا اور میں پاکستان میں ہوں وہاں پہ جب میں تھا تو میں نے بینک سے لون لیا تھا مگر میں وہ واپس نہیں کر سکا صاحب میرے پاس وہاں جانے کا سبب نہیں ہے اور پیسے بھی نہیں ہے تو اب میں کیا کروں براہ مہربانی آگائی فرماتے ہیں اس کا تو یہی حل ہے آپ نے قرض لیا ہے تو قرض تو آپ کو ادا کرنا پڑے گا سبب تو آپ کا جانا ضروری نہیں آج کل تو بہت سارے طریقے ہیں دبائی میں آپ کا کوئی دوست ہوگا کوئی رشتے دار ہوگا آن لائن چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں کوشش کریں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں لیکن آپ نے قرض لیا ہے